پولس کی طرف سے جو رسکیو ٹیم ہے کہ کس طرح سے جلدی جلدی یہ بیز بنا کے نیچے جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لو کیسے بناتے اور کیسے واپس آ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ جو جمع کشمیر پولس کی طرف سے جو مانٹینرنگ رسکیو ٹیم ہے کس طرح سے اپنی جان پر کھیل کے شدحالوں کی جان بچاتی ہے اگر کوئی نیچے گر جاتا ہے کیسے اسے بچانے کے لیے یہ ٹیم گراؤن پر اترتی ہے اور کام کرتی ہے اس وقت یہ لائپ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گفا کے پاس سے جہاں پر رسکیو ٹیم جو مکشمیر پولس کی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جاہے کسی کی سانس رک جائے یا پھر کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی پرابلم ہو جائے کوئی میڈیکل ایمیجنسی ہو جائے تو کس طرح سے یہ روپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں اور نیچے جہاں پر جو کھائی میں دیکھتے ہوئے بھی کسی انسان کو ڈر لگے گا اور وہاں پر یہ گراؤن پر پہنچ کے جو ہے کسی بھی انسان کی جان جوکے میں ہو تو اپنی جان جوک میں ڈال کے انسان سے بچائیں تو کافی کامرے کو میں نے زوم کیا ہے پھر کافی گہرائی میں یہ جا چکے ہیں کھائی کی کھائی یہ جو ہے کافی گہری ہے اور یہ یہاں پر جا چکے ہیں اور اوپر ان کے سپورٹ جو موجود رہتی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹیم ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو شخص نیچے اترتا ہے کھائی میں کسی کی جان بچانے کے لیے ان کے سپورٹ کے لیے یہ جو پوری ٹیم ہے کس طرح سے اوپر کام کرتی ہے اس وقت یہ لائف دسویریں گفہ کے پاس سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور روپ کی گریپ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس گریل کے سہارے سے جو روپ نیچے فینکی گئی ہے جس کے سہارے سے جمکشمی پولس کی ٹیم کا یہ میمبر نیچے ہوترا ہے اس روپ کے ذریعے اور کافی مشکل رہتا ہوگا کافی ٹرین ہوتے ہیں یہ سبھی اس کی ٹیم کافی ٹرین ہوتی ہے اور اسے کے ساتھ گفہ کیے اور یہ دسویریں آپ صافت طور پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہوتی ہے رسکیو ٹیم موجود ہوتی ہے کسی کی جان بچانے کے لیے اور کافی نیچے یہ گئے ہیں روپ کے سہارے سے کیسے اوپر چھوڑ رہی ہیں وہ بھی آپ کو ان لائف دسویروں میں لے آگے ہیں ہرانا کی ایکوپمنٹ سے انہیں سارے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ رسکیو کر سکیں کوئی میڈیکل ایمیجنسی ہو کسی کو زیادہ ترشد حالو جو سانس کی بھی پروبلم رہتی ہے اوکسیجن سیلینڈر انہیں پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح سے انہیں سٹریچر پر لے کے جاتا ہے جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو کافی جو کھمرا کام ہے یہ جس طرح سے یہ لوگ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں زاہد طور پر سلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے کام کو اور ہر لحاظ سے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے اس کے لیے اور ہر جگہ پر جو ان کی ٹیم میں موجود ہے جاہے گفہ کے پاس یا پھر شیشناک پنچ درنی ہر جگہ پر ان کی ٹیم موجود ہے اور کلاوڈ بس بھی جب ہوا تھا تب انہوں نے بکھو بھی جو ہے اپنے کام کو انجام دیا تھا تو یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی نیچے کھائی میں یہاں سے گر جاتا ہے کیونکہ سپورٹ اتنے پکی نہیں ہے اگر کوئی یہاں سے گر جاتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے کس طرح سے یہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں کی روپ کے سہارے سے نیچے اترتا ہے اس شہدھالو کی جانت ہم نے فکس روپ کیا اس کے بعد ایک بندہ ہمارا جاتا ہے جو اس کو ہم بولتے ہیں رسکیور یہ فکس روپ پہ ایک رسکیور ہم نے بھیج دیا نیچے اس کے بعد یہ یہاں سے ڈیسنڈر بلے کے لیے سارے جاتا ہے سلب ڈیسنڈر بلے دیکھے جا رہا ہے اس کے بعد یہ وہاں سے چماری کر کے واپس آ رہا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیسے آپ سے بنا ٹیکنکل ہٹ ہو مردہ بزی کے لیے ٹیکنکل ہونے چاہیے بندہ اور اگر باری شو موسم خراب ہو تو کیسے پہلے سیم سیم یہ پوشن ہوگی سیم یہ دیکھا چاہے باری شو آندھی ہو توفان ہو کیسا بھی موسم ہو تو کیسے تو آپ نے ہینڈ کی بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس ٹائم جمعہ کے ساتھ انکر ہوا ہے یہ بندہ اس ٹائم اپنے اگر یہ اس کو لگی بازوں میں تھکاؤڑ لگی ہاتھوں میں تھکاؤڑ لگی تو یہ بندہ اپنے ہاتھ فری کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو آگے جمعہ لگا ہوا ہے اس ٹائم بھی اس کا دوسرا نام ہے یہ پورا وزن لے گا ہندرن کیان کا تو بندہ بلکل آرام سے اس پہ بروسہ کر سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سپورٹ کے لیے جو باقی ٹیم ہیں کس طرح سے اوپر رہتی ہے اور جب یہ نیچے جاتے ہیں تو ہر کسی چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے سارے ایکوپمنٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور دہت دینی پڑے گی ان کے کام کی کس طرح سے یہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں ابھی بھی جو تراستی آمنات گفہ کے پاس دیکھنے کو ملی تھی وہاں پر بھی تمام اس ڈی آر ایف ان ڈی آر ایف جمعہ کشمی پولس کی جو رسکیو ٹیم ہیں انہوں نے بکھو بھی جو ہے اس کا کام کیا تھا جی